اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور لوگوں نے اس کے اندر بڑی شفا دیکھی ہے تو دو عمل ہے ایک تو میں نے بتا دیا کہ پارا نمبر ففٹین سورة بنی اسرائیل آیت نمبر ون او فائف اس میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت وغیرہ بتلائی ہے اور وہ آیت کیا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا میں اس لئے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے چھوٹی آیت ہے پھر پڑھ لیتا ہوں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یہ ہمارے حقیب العمت نے اللہ محصہ نے اس کو لکھا ہے اپنے منفوزات میں کہ یہ حضرت خیزر علیہ السلام کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے ایک بزرگ کو انہوں نے کیا اللہ پاک نے ان کو فوراً شفا دے دی اللہ کی قرآن پر یقین رکھ کر اس کو پڑھو دو طریقے ہیں اس کے پانی میں دم کر کے پیو تو اندر میں زیادہ اثر ہوتا ہے بعض مرتبہ میں پانی میں دم کر کے دے دیتا ہوں تو پانی میں دم کرنے کا اثر کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے وہ اندر جائے گا پھر کھون میں جائے گا اور شفا ملے گی کہ بعض مرتبہ جادو جو ہے یا درد جو ہے وہ اٹرائٹس کا درد ہوتا ہے یا بعض مرتبہ کھون کی کمی کی وجہ سے پیروں میں درد ہوتا ہے بعض مرتبہ قوت میں کمزوری ہے بدن میں اس لئے درد ہوتا ہے کمر میں دیفرن ڈیفرن ڈیفرن ٹائپ اپ پینس باڈی میں ہوتے ہیں تو پانی میں دم کر کے پییں گے تو اس کا افیکٹ جلدی ہوتا ہے اور اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو زیٹون کے ٹیل کو آلیو آئل کے مساج بھی کریں اس کے بڑے فضائل ہیں تو اس میں دم کر لیا جائیں اس آیت کو گیارہ مرتبہ اور گیارہ بار درود ابراہیم پر کے دم کر لیں اور روزانہ سونے سے پہلے اس کو صحیح کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے وہ درد ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ پندلی پر درد کر رہا ہے اپنے گھٹنوں پر نی پھین جی سر میں درد ہے تو مساج کرے سر میں اپنے شلدر بھاری رہتے ہیں تو شلدر پر کریں پیٹ میں ہے تو ناف نیول بیلی بٹن جس کو کہتے ہیں اس کے اندر میں کریں ناف کی چاروں طرف کریں بہت زبردست علاج ایک تو یہ ہے ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی بیمار تھا دوسرا وزیفہ انہوں نے سنایا کہ بیمار تھا تو میں اس کے پاس گیا جا کر کہ میں نے یاسین شریف پرنا شروع کی لیکن دل دل میں پڑھتا تھا میں اس لئے میں دل دل میں یاسین پر آتا کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یاسین شریف صرف مردے پر پڑھی جاتی ہے the people thinks that یاسین شریف only for the سکرات time you have to read or for the dead people read just go by the grave and read یاسین شریف قرآن کا یہ دل ہے ہر چیز کا دل ہوتا ہے لیکل شئی قلب وقلب القرآن یاسین 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 شریف قرآن کا دل ہے اور دل اگر نکل جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا قرآن کا ہاتھ یہ بہت زبردست صورت ہے اس کے بے شمار فوائد دنیا میں بھی پائدہ قبر میں بھی اور آخرت میں حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی یاسین شریف کو صبح میں ایک مرتبہ پر لے if you recite once in the morning you will get 10 قرآن's reward according to another narrator 13 to 15 قرآن's reward صبح میں ایک بار یاسین شریف پڑھے دس سے تیرہ مرتبہ قرآن پرنے کا سواب ملے گا شام میں پر لے شام میں تو اللہ پاک اس کو دس قرآن کا سواب بھی دیتے ہیں اور پیچھلے زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے جو یاسین شریف پر کر سو گیا if a person recite یاسین شریف before after عیشہ or after مغریب and if that person died in his sleep اس کی موت آئے گی شہادت کی he will die as a شہید ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں یاسین شریف سکرات ہو جب ہو آدمی کا انٹکال ہو رہا تو وہیں بیٹھ کے پر ہو بس تاکہ روح آسانی سے نکل جائے یا پھر قبرستان میں جاتے ہیں یاسین شریف پڑھتے ہیں مردیں کے لئے یہ تو ہے ہی پرنا یہ تو بہت اچھا ہے کہ اس کے لئے اگر سکرات کی عالت میں تو روح نکل جائے گی آسانی سے قبر پر جائیں گے تو مردے کو دس قرآن کا سواب ملے گا لیکن یاسین شریف صرف اسی لئے نہیں ہے اور بہت ساری چیز کے لئے ہے جیسے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے دل دل میں یاسین شریف پڑھا ابھی میری یاسین ختم نہیں ہوئی کہ اس کی بیماری ختم ہو گئی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ زیادہ ابھی جئے گا نہیں کچھ گھنٹے میں نے وہاں کھڑے کرے یاسین شریف کو پڑھی اس کی شفا کی نیت سے تو الحمدللہ اس کو شفا مل گئی تو یاسین شریف بھی صبح میں پر کر پانی میں دم کر کے پیئے بیماریوں کے لئے زبردست نعمت ہے اللہ کی طرف سے اللہ ہز گیون می اور یو گریٹس نعمت تمہیں پتا ہے آسمان بھی ابھی نہیں بنا تھا زمین بھی نہیں بنی تھی ماؤنٹن بھی نہیں بنا تھا دنیا میں کچھ نہیں تھا چاند سورج سٹارے کچھ بھی نہیں دنیا کو بنانے کے تاؤزن یئرز بیفور ایک ہزار سال پہلے بیفور اللہ تعالیٰ کریٹس دنیا اس کے ایک ہزار سال پہلے تاؤزن یئرز بیفور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے دو سورت پڑھی سورة طاہا اور سورة یاسین اللہ نے پڑھی خود اللہ نے پڑھی سورة طاہی رسائٹس سورة طاہا اور سورة یاسین دو فرشتیں شوک ہو گئے اور حدیث میں ہے کہ فرشتیں کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن یہ سورتیں اترے گی ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ ہم پر سورة یاسین کو اللہ نے اتارا ہے ہمیں ملی ہے قرآن میں فرشتوں نے کہا خوشحالی ہے they are very fortunate they are so fortunate کہ جو لوگ سورة یاسین کو پڑھیں گے یعنی اس کو یاد کریں گے اور کتنے خوشنصیب ہوگی وہ امت جس کو جو اپنی زبان سے سورة یاسین کو پڑھیں گے فرشتے بھی شوق ہو گئے اللہ اکبر کرتنی زبردست السورہ ہے جو اللہ has given me and you and he revealed upon پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم and اللہ has given show this and he recited in front of the صحابہ it's present in the قرآن کریم کتنے ہم کم نصیب ہیں کتنے کم نصیب ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن ہیں کبھی ہم یاسین شریف کو کھول کر نہیں پڑھتے ہیں جس میں دس قرآن ترٹین پھفٹین قرآن کا ثواب ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں گھر میں مصیبت ہو اللہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے گھر میں جنات شیطان ہو اللہ دور کر دیتا ہے گھر میں جگڑے ہو اللہ دور کر دیتا ہے گھر میں بیماری آ ہو بیماری دور ہو جاتی ہے گھر میں پوٹری ہو رزق میں جوب میں پرابلم ہو یاسین کو پر اللہ اس کے لیے آسانی اور برکر عطا فرماتے ہیں اور کتنا ہے گناہ معاف ہو جاتا ہے قیامت میں اس کے لیے شہدو بن جائے گا جنت میں لے جائے گی یہ یاسین شریف بہت سارے فوائد اور بینفٹ ہے ہم پورا قرآن تو نہیں پڑھتے کم سے کم یاسین تو پڑھے we should recite یاسین once in the morning once evening کون ہے جو گنے گار نہیں ہے کون ہے جس کو problem نہیں ہے کون ہے جس کے گھر میں مصیبت نہیں ہے ہمیں اس یاسین شریف کو صبح میں ایک بار شام میں پڑھ کر پانی میں دھم کر کے خود بھی پیئے بچوں کو بھی پلائیں دعا کی نیت سے شفا کی نیت سے اللہ پاک شفا تا فرمانگی اور کول لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اللہ کا شکر ہے بتائیے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی دشمن پیچھے نہ چھوٹے ہوں ترہ ترہ کے جن جادوں بیچے ہوں تو کیا پڑھیں ابھی میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سنتے رہی ہیں ابھی بتا رہا ہوں بہت بہت شکریہ چلو ہم درد کے وزائف کو چھوڑ کر درد کا وزائف جو میں نے بٹلا دیا دو وزی بے بٹلائے یاسین شریف اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ونو فائیو لگتا ہے ماشاءاللہ سننے والے لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں فون کول نہیں آ رہا ہے لگتا ہے بہت ہی آرام میں ہیں یا تو پھر مجھے بھول گئے ہیں یا اللہ پاک نے سب کا پروبلم سال کر دیا ہے اللہ سب کی مدد فرمائے اللہ سب کے لئے آسانیہ فرمائے خیر سب سے بڑا وزائفہ جو عام طور پر عورتیں پوچھتی ہیں شوہر بدمجاز ہو بد اخلاق ہو ایوری ٹائم شاؤٹنگ گیٹنگ اینگری اور سم ٹائم ہزبن کمپلینڈ کہ وائیپ آلویز شاؤٹنگ آلویز بدمجاز کہتے ہیں کہ اس طریقے سے میرا بچہ ہے بہت شاؤٹ کرتا ہے بہت پروبلمز ہے تو ہزبن آلویز بدمجاز ہے ہزبن جی خیریکٹر ٹھیک نہیں ہے آلویز گیٹنگری آلویز لیٹل لیٹل تنگز گیٹنگری سو ان سو ان سو ان سو اور وائیپس سیم پروبلم سیم ایشوز یا تو چلڈرن سن ہے گرلز گھر میں ان کی یہ پروبلمز ہیں ان کے لیے آج تمہارے سامنے میں ایک ایسا وظیفہ ٹین دین میں مسئلہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پھر اللہ پر یقین میرا ہے کہ ٹین دین میں مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہے تری ہنڈر ٹائم اللہ کا نام پر نا ہے یا باسیتو یا باسیتو با علیب سین انتوائی با علیب سین ایلیون ٹائم درود ابراہی ان تری ہنڈر ٹائم تری ٹس بھی یا باسیتو یا باسیتو یا باسیتو یا باسیتو یا باسیتو ان آفٹر تری ہنڈر ایلیون ٹائم درود شریف پر کر پانی میں دم کر کے کھانے میں دم کر کے اپنے بچوں کو پلا دے شوہر کو پلا دے بی بی کو پلا دے گھر کا مسئلہ انشاءاللہ جگڑے بدمجازی بدقلا کی گصہ وغیرہ انشاءاللہ تین دیر میں اللہ سولف کریں گے یہ میں نے بہت سو کو بتلا الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی کتاب مستند اور مجرب وزائف روحانی اعتبار سے اس میں یہ بات لکھی ہے میں نے کئی سو کئی کئی سالوں پہلے اس کو پڑھی ہے قریبا ترٹین فورٹین ففٹین یئرس بی پور لیکن آج آپ کی برکت سے میرے ذہن میں آ رہی ہے اور میں نے آپ کو بتلا دیا ہے آپ میں سے کوئی ماشاءاللہ اچھا آدمی ہوگا جس کی نیت اچھی سن رہے ہیں تو اس کی برکت سے میرے ذہن میں آیا کہ عام طور پر گھروں میں یا تو مسئلہ ہے شوہر کا یا تو پروبلم ہے حضبن کا یا تو پروبلم ہے وائف کا یا تو پروبلم ہے چلن کا آفٹر ریسائد بلو انڈا ووٹر بلو انڈا شوگر بلو انڈا فود انشاءاللہ آپ سن رہے دن تری دیز اللہ سن پروبلم تری دیز انشاءاللہ ابھی ہمارے ایک سسٹر نے سوال کیا تھا کہ دشمن بہت ہے جادو کرنے والے حسد کرنے والے بری نظر رکھنے والے اولاد کے جاب کو دیکھ کر اولاد کی چلڈرن کی پروگرنس کو دیکھ کر حسد کرتے جیلس کرتے کبھی نیشنل اور انٹرنیشنل ہر جگہ میں دشمن پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی میں آپ کو سب سے برا وظیفہ دشمن اور ظالم سے بچنے کے لیے آج سن لو میری زبانی ایک زبردست وظیفہ میں تم کو دیتا ہوں آپ اس کو پڑھیں اس کے فجر کے بعد اور عیشہ کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے آنکھ کو بن کر کے یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز فورٹی ون ٹائم آلی آفٹر فجر اور آفٹر عیشہ فورٹی ون ٹائم دو ایک کچھ دین کر لو آنکھ بن کر فجر کے بعد اور عیشہ کے بعد آفٹر فجر صلاح اور آفٹر عیشہ صلاح کر کے دیکھو میرا خود کا تجربہ آپ ایسی آنکھ دونیا کا دشمن چاہے میرے اولاد کا دشمن چاہے میرے شوہر کا دشمن چاہے میرے بی بی دشمن چاہے میرے گھر پی شمائے عزیز یا عزیز پہلے درو شریف پڑھ لے ٹین مرتبہ اور اس کے بعد پھر درو شریف پڑھیں اور پھر اس کے بعد آنکھ بند رکھیں اور بند کر کے اللہ سے دعا کریں آنکھ نہیں کھولنا ہے دعا کرے اللہ اس تیرے نام کی برکت سے میرے جتنے بھی دشمن ہو چاہے قریب کے دور کے رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کلوز یا فار ریلیٹیو اور نون ریلیٹیو یا اللہ ان تمام سے میری دین کی یا دنیا کی اور میری اولاد کی حفاظت فرما آپ یہ کہہ کر آنکھ کھول دیں بس دعا کر کے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے سو ابھی ہماری سسٹر نے ایک سوال کیا تو اس کو میں نے جواب دے دیا کہ یہ ظالم اور دشمنوں سے اور حاسدین اور جادوگروں سے بچنے کا سب سے مجرب مجرب وظیفہ I have I mentioned to you today I told you اس کو جو پڑے گا آپ دیکھ لیجئے آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ ایک اور وظیفہ رہ گیا وہ ہے اگر شوہر بدمجاز ہو بد اقلاق ہو shouting always یا wife ہے Oh the wife got the same problem Oh the son got the same problem Oh the daughter got the same problem دوسرا ایک وظیفہ ہے وہ صرف وہ صرف صرف ایک نماز کے بعد کرنا ہے یا تو فجر کے بعد یا تو زہر کے بعد either after اثر after مغرب or after اشاء once a day بہت آسان ہے آپ سب کو وہ صورت یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصب بہت مجربی بھی آنکھ بن کرے نماز کے بعد یا آنکھ کھلی رکھے جو بھی ہو نیت کر کے پڑھے اپنے شوہر کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے بچے کے لیے اپنی بچی کے لیے یا جو بھی ہو اپنے بہو کے لیے اپنے بیٹے کے لیے جس کے لیے بھی آپ نماز کوئی بھی دین میں ایک بار اکیس مرتبہ سورہ اثر پڑھیں اور دورشریف تین بار پڑھ کر نیت کر کے پڑھنا ہے کہ اللہ اس کے غصے کو اس کے بد اخلاقی کو بدمجازی کو اللہ تو دور کر دے اور اس کے دل میں میری محبت ڈال دے اور یہ کہہ کر آپ اس کی طرف یعنی وہ تو سامنے نہیں ہے مسلح پر آپ بیٹھیں صرف پھوک مار دیں سامنے پھوک مار دیں بس یہ سمجھ کر کے کہ وہ سامنے ہے تصور کر کے تین کر کے تصور کر کے سامنے پھوک مار دیں ڈائریک بچے پر پھوک مارنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریک شوہر پر یا بیوی پر پھوک مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی بہت زبردست مجرب وزیفہ ہے سورة الاسر کا والاسری ان الانسان تلٹیئر پارے میں چھوٹی سی دو لائن کی صورت ہے سو میں نے آپ کو بد مجاز بد اخلاق حزبن یا وائپ یا چلڈرن کے لیے دو وزیفے آج آپ کو بتلائیں اور تیسرا وزیفہ ظالم اور دشمن یا اسی طرح حاسدین اور میجیشن جادوگروں سے بچنے کا سب سے مجرب وزیفہ یا عزیزو کا ہم نے آپ کے سامنے اس کو بیان کیا ہے آپ اس کو کریے انشاءاللہ دیکھئے کر کے دیکھئے بہت فائدہ ہوگا اس کے بعد قرآن کریم میں ایک وزیف ایک آیت ہے یہ حدیث میں امام ابن ابی حاتم نے لکھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو حریرہ اور عبداللہ ابن عباس اس روایت کو نکل کرتے ہیں اس روایت کو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے قرآن کے ایک آیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت جو ہے وہ بیٹر دین تاؤزنز آیت بیٹر دین تاؤزنز آیت قرآن کی ون آیت بیٹر دین تاؤزنز آیت اور یہ آیت ابن عباس جس کو ابن کثیر رحمت اللہ لکھا ہے سات بار اس آیت کو پرنا ہے سات بار اس آیت کو سات بار پرنا ہے سورہ حدید کی آیت ہے سورہ حدید کی یہ آیت ہے اور اس آیت کو سات مرتبہ اس کو پرنا ہے اور پر کے پانی میں دم کر کے پینا ہے وہ آیت کیا ہے سورة الحدید کی آیت ہے اس آیت کو آپ پر کر سیون ٹائم پانی میں دم کر کے پیئے پانی میں دم کریں آپ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ دور الشریف اس کے بعد پر لیٹین مرتبہ اور اس کو پیئے انزائیٹی دپریشن یہ ختم ہو جائے گا جس کو نین نہیں آتی ہے دماغ میں سر میں پرابلم رہتے ہیں ان تمام کے لیے یہ اللہ کی تعریف ہے ہزار آیتوں سے ابزل ہے اس کو ابن کثیر رحمت اللہ لکھا ہے اور امام ابن حاتم نے اس روایت کو حدیث کو نکل کیا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا سب سے بڑی آیت ہیں اور وہ جو پڑے گا اللہ تبارک وطاللہ اس کے پرنے سے اس کے دماغ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اللہ پاک ہم سب کو جو بھی پریشانیاں ہو جتنے بھی میرے آپ کو وزائی بیان کیے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ صلی علی سیدنا ونبی وحبیب وشفی وسند ومولانا محمد النبی وعلا آلہ وبارک وسلم تسلیم اے اللہ امت بہت پریشان حال ہے بہت پریشان حال ہے کتنے لوگ ہے جو اپنے ڈکھرے کسی کو سنانے چاہتے ہیں جن کے ڈل بھر چکے ہیں وہ کسی کو بتنا نہیں سکتے ہیں اپنی پریشانیوں تو سب کو جانتا ہے اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلوں کو احسان فرما اے اللہ سب کے دخنوں کو اے اللہ تو دور فرما سب کے گھروں میں برکت رحمت مبدت نصیب فرما سب کے گھروں کے کی تھندگ بنا جو بھی بیمار ہو پریشان حال ہو کوئی ڈائیبیٹس میں کوئی شگر میں گھر گھر ہسپیٹل بنا ہوا ہے اللہ گھر گھر ہسپیٹل بنا ہوا ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بید میں پڑا ہوا اللہ سب کو شفائے کاملہ آج اللہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے ہماری دعاوں کو تیرے نبی کے صدقے قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ سیدرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ